بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس اگر آپ کو گھر میں سولر پینل لگوانا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سولر پینل آج کل لگوانا کتنا زیادہ مہنگا ہوگا اسپیشلی آج کل لوگوں کا رجان اس طرف بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گھرمیوں میں بجلی تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملے گی تو سولر پینل اس کا ایک وائد حال ہے لیکن جیسے جیسے کمپنی کو پتا چلا ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان اس طرف آ چکا ہے تو ان کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو گیا اور ایک عام انسان ایک سیالریڈ پرسن کے لیے سولر پینل گھر میں لگوانا تقریبا نامکن ہو چکا ہے لیکن میزان بینک آپ کو یہ ایک آفر دے رہا ہے کہ آپ ایک اسلامی طریقہ کر کے طرح آسان ایک ساتھ کے اندر اپنے گھر میں آپ لوگ سولر پینل لگوا سکتے ہیں اور بجلی کی جو بجٹ کر سکتے ہیں بجلی کے میٹر سے جان چھوڑوا سکتے ہیں ایمین آپ لوگ اگر نیٹ میٹرنگ لگوانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ الٹا بجلی کے پیسے لیں وابڈہ سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ریکوارمنٹس ہوں گی کتنی ایک ساتھ بنیں گی کون کون بندہ اہل ہے اس کے لیے کتنے پیسے آپ کو بینک دے گا کتنی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو دینی ہے اور کیا کیا شرائط ہیں وہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں ملے گی ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو ضرور پورا ان تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جائے وہ اس کے بارے میں مکمل پتہ چل سکے کہ اس کی ریکوارمنٹس کے ہیں اگر آپ لوگ بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو میزان بینکی یہ ایک سولر سکی میں جو کہ شہری کمپلائنٹس کے بالکل این مطابق ہے اگر ہم لوگ اس کی پروڈکٹ ڈیل کی بات کریں تو یہ ایک فائلینسنگ اسلامی کنسپٹ مساوامہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے یہ ایک اسلامی کونٹریکٹ ہوتا ہے آپ لوگ اس کے بارے میں سرچ کر کے جان سکتے ہیں میں اگر ہر چیز کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا اور میں آپ کا ٹائم بلا وجہ ویس نہیں کرنا چاہتا اس کے علاوہ جو انسٹالمنٹ ہوگی وہ ان ایکول انسٹالمنٹ ہوگی یعنی کہ جیسے آپ لوگ ایک ساتھ ادا کرتے جائیں گے آپ کی ایک ساتھ جو ہے وہ اس کی جو لیمٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی یعنی کہ پہلے مہینے اگر دس تھی تو اگلے مہینے تھوڑے سی کم ہو جائے گی پرافٹ جو ساتھ میں لگے گا بینک لے گا وہ ون ائیر کائبور پلس 2.5 پرسنٹ سیلریڈ اور پنشنرز کے لیے ہوگا اور اگر آپ بزنس مین ہوں گے تو آپ کے لیے ایک سال کا کائبور اور پلس 3.5 پرسنٹ آپ کے ساتھ لگے گا اگر آپ لوگ اس کے پرائم کسٹمر ہوتے ہیں تو آپ کو صرف ایک پرسنٹ کائبور کی مزید چھوٹ یہاں پہ دی جائے گی اس کے بعد یہ آتا ہے جی ٹانور کا یعنی کہ مدت کتنی آپ کم سے کم ایک سال اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال کے لیے اس سے فائننسنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ایک کلو وارڈ سے لے کے ایک ہزار کلو وارڈ تک کر جائے وہ سولر پینل لگوا سکتے ہیں جو بینک آپ کو فائننسنگ دے گا وہ ایک لاکھ روپے سے لے کے پچیس لاکھ روپے تک کی فائننسنگ آپ کو دے گا اگر آپ بینک کے پرائم کسٹمر ہوئے تو بینک آپ کو تیس لاکھ روپے تک کی فائننسنگ بھی پروائیڈ کرے گا بینک آپ سے ایک ہائی پرچیز یعنی ایچ پی اے ہائی پرچیز ایگرمنٹ کرے گا اور آپ سے تین چیک ایزا سیکیورٹی آپ کے پاس رکھوائے گا تاکہ وہ انشور رہے کہ آپ کو اس کو اپنے پیسے واپس ملیں گے جہاں پہ آپ لوگ سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں وہ آپ کی پراپٹی ہونی چاہیے ان کیس وہ آپ کی پراپٹی نہیں ہے آپ کے بہن بھائی آپ کے والد والدہ یا وائف کے نام پہ ہے تو ان کو ایزا کو اپلیکنٹ پیچھ میں بنایا جائے گا یعنی سیکنڈ پارٹنر بنایا جائے گا لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ سیکنڈ پارٹنر جو آپ کہو گا وہ بھی پیسے کماتا ہو وہ لازمی نہیں ہے مین چیز آپ سے ہی ڈپینڈڈ ہوگی کہ آپ پیسے کماتے ہوں کریڈر ڈسٹری کی بنیاد پہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوگی اگر آپ کی کریڈر ڈسٹی جوہو بارہ منت کی ہے تو آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوگی اور ماکسیمم پچاس پرسنٹ ہے اگر آپ لوگ کی ویڈ کریڈڈڈ ڈسٹی بارہ منت کی اگر آپ کی کریڈڈڈڈڈڈڈ سے کب ہیں اگر زیادہ ہے تو تیس پرسنٹ اور میکسیمم پچاس پرسنٹ آپ جے وہ آن پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آف گریٹ سسٹم لگوانا چاہتے ہیں جس میں نیٹ میٹرنگ شامل نہیں ہوگی تو آپ منیموم تیس پرسنٹ اور پچاس پرسنٹ میکسیموم یہاں پہ دے سکتے ہیں تو کافل کے ساتھ یہ اویلیبل ہوگا تو کافل بھی آپ کو یہاں پہ ساتھ میں پرچیز کرنا ہوگا جو کہ اس کونٹریکٹ کا ایک لازمی حصہ ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنا ہے اور یہاں پہ جو بات ہوئی ہے فیملی میمبرز کی تو اس میں پیرنٹس پوسز یعنی وائف سیبلنگز اور چیلڈرن وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی تو کس کس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں اگر آپ ایک سیلیڈیڈ پرسن ہیں انڈویجیول ہیں پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے اڈلٹ ہونے چاہیے اور پرمننٹ آپ لوگ ریزیڈنس ہونے چاہیے سی این ایسی آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کی کم از کم عمر بیس سال اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال ہونی چاہیے میکسیمم اگر آپ لوگ کو اپلیکینٹس ہیں اگر آپ ایک ساتھ دو اپلیکینٹس ہیں تو پچھتر سال تک بھی جا سکتی ہے آپ کی میکسیمم ایج آپ کا جو کام کرنے کا سیٹیٹس ہے یعنی ورکنگ سیٹیٹس ہے وہ پرمننٹ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ پرمننٹ ایمپلائے ہونے چاہیے آپ کی جو انکم ہے وہ منتلی جو گراس سیلری ہے وہ ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے تو یہاں پہ انہوں نے بالکل صحیح بات بتائی ہے کئی جنگوں پہ بینکوں نے پچاسزار تیسزار لکھا ہوتا لیکن جب وہ ڈیل کرنے جاتے ہیں تو وہ ان کو بالکل ٹھکرا دیتے ہیں کہ جی آپ کی تو سیدلی کام ہے جاب کٹین اور جب آپ لوگ جہاں پہ کرنٹلی کام کر رہے ہیں وہ دو سال کم بس کم آپ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد انکم اسیسمنٹ آتی ہے جو آپ کی انکم ہے اس کی اسیسمنٹ کی جائے گی پتا چلایا جائے گا بینک سٹیٹمنٹ کے ترہو آپ کی ایمپلائیمنٹ لیٹر آپ کی سیدلی سلیپس کے ترہو آپ کی جہاں وہ انکم اسٹیٹمنٹ کی جائے گی آپ ٹیکس پیئر ہونے مست ہیں آپ کے پاس انٹین نمبر ہونا لازمی ہے بینک آپ کی جہاں وہ ویریفیکیشن بھی کرے گا آپ کی ریزیجنس کی آپ کے آفیس کی آپ کے بزنس پلیس کی تو یہ بھی مست ہوگا تو ریفرنس آپ کو لازمی چاہیے ہوں گے فائنسنگ فار فلیٹس فائنسنگ جب فلیٹس اور اپارٹمنٹس کے لیے اویلیبل نہیں ہے اگر آپ فلیٹس ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس کوئی اپارٹمنٹ ہے تو آپ یہ فائنسنگ نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور یہ منوریٹری ہے کہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو یہ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد آتا ہے میکسیمم ڈیبٹ برڈن ریشو ڈیبٹ برڈن ریشو ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کی مہینے کی سیلری ہے ایک لاکھ روپے اور آپ نے آر ایڈی بینکوں سے لے لیو ہے جیسے کہ بائیک لون کار لون یا پھر آپ نے کریڈٹ کارڈ سے لون لیا ہوا ہے تو وہ جو ٹوٹل آپ کی اکساث بنتی ہے مہینے کی وہ چالیس پرسنٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ بارہ مند سے کم اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری بارہ مند سے زیادہ ہے تو آپ کی جو ہے وہ آپ کا ڈیبٹ برڈن ریشو ہے وہ پنتالیس پرسنٹ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جو آپ لوگ نے آر ایڈی لون لیو ہیں وہ اتنی اکساث ہوں کہ وہ ٹوٹل آپ کی سیلری کا پنتالیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں بننا چا چاہیے اگر آپ کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ بارہ ماہ سے زیادہ کی ہے اس کے بعد سیلریڈ انڈویجنز کے لیے منتی مام آپ کی دو لاکھ سیلریڈ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں تین سال آپ کا کرنٹ ایمپلائیس سیٹس ہونے چاہیے اور پانچ سال کا اپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد باقی جو سسپیکس ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ جیسے وہ میں نے آپ کو سیلریڈ کے لیے بتائی ہیں اس کے بعد جہاں وہ کنٹریکٹر جاب کی ہے اس کے بعد یہ بزنس انڈویجنز کے لیے جو بزنس مینز ہیں ان کے لیے تین سال تیس سال سے لے گئے پینسٹ سال کی کیج ہے اور آپ لوگ اگر کو اپلیکنٹ ساتھ لاتے ہیں تو پیچہتر سال ہے جب کی ہو جائے گی اگر میکسیمم اس کے بعد آپ جو سیلری ہے منیموم وہ پچاس لاکھ روپے ہونے چاہیے منیموم اس کے بعد پانچ سال کے لیے آپ کا جہاں وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے بزنس تو آپ لوگ کر رہے ہیں انکم ایسیسمنٹ آپ کی بیک سیلریمنٹ آپ کی اکاؤنٹس ٹیکس ریٹرن سے آپ کی لی جائے گی ٹیکس پیر آپ کا ہونا لازمی ہے انٹی نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد اس لیے ریفرنس دو ہونے چاہیے اور اس میں بھی سیم ہے کہ آپ فلیٹ اور اپارٹمنٹ کے لیے یہ فائنینسنگ حاصل نہیں کر سکتی ہیں آپ کا میزان بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور ڈیابٹ برڈن ریشو یہاں پہ 35% اگر آپ کی جہاں وہ کریٹر اسٹری بارہ ماہ سے کم ہے اور اگر آپ کی کریٹر اسٹری بارہ ماہ سے زیادہ تو 35% جہاں وہ آپ کی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پنشنر کے لیے بھی یہاں پہ آویلیبل ہے یہ فائنینسنگ ان کے لیے بھی 70 سال کی میکسیمم ایج رکھی گئی ہے مچورٹی کے ٹائم پہ اور 75 سال اگر آپ کے ساتھ دو پانٹر آ جاتے ہیں ایمپلائیمنٹ سٹیٹس ریٹائر ہونا چاہیے اور پنشنر ہولڈر ہونے چاہیے منیمم منتلی جو گراس آپ کی پنشنر وہ ایک لاکھ روپے ہونے چاہیے انکم اسیسمنٹ آپ کی جب آپ پنشنر بوک پنشنر بینک سٹیٹمنٹ ڈاکومنٹ سے جب وہ آپ کی انکم کی اسیسمنٹ کا پتہ لگا جائے کہ آپ کتنے پیسے آپ کے آپ کا جو بھی انکم کا صورتحال ہے وہ جہاں سے انتاظہ لگا جائے گا کریڈٹ چیک سے آپ لوگ کی ویریفیکیشن کی جائے گی آفیسیس ریزیڈنٹس بیزنس پلان کی اور آپ کو ٹو ریفرنس ریکوائیڈ ہوں گے کہ یہ بندہ بلکل اوکی ہے اس کو یہ لون دے دینا چاہیے فنینسنگ فار فلیٹ اور اپارٹمنٹ کے لیے نہیں اویلیبل ہے اور میکسیمم ڈیبٹ برشن ریشن جیب اگر آپ کی کریڈٹ سسٹی بارہ ماہ سے کم کی ہے تو چالیس پرسنٹ اور اگر آپ کی کریڈٹ سسٹی بارہ ماہ سے زیادہ کی ہے تو فورٹی فائی پرسنٹ آپ کی یہاں پہ ڈیبٹ برشن ریشن زیادہ نہیں ہونا چاہیے فیز کی بات کر لی دیں جو آپ کی پروسیسنگ ہوگی جو کہ ایس پر لیٹس شیڈول آف چارجز کے مطابق ہے آپ کی جو پروسیسنگ فیز ہوگی وہ پانچ ہزار پلس ایفیڈی سولہ پرسنٹ ہوتی ہے تو تقریباً وہ آٹھ ہزار پہ بن جائے گی ڈاکومنٹ کی چارجز ہیں وہ ایٹ ایکول ہوں گے ایکچول جو بھی بنیں گے لیٹ فی پیمنٹ کی کوئی چارجز نہیں ہیں اس کے بعد میزان انرڈی پارٹنر سرویر چارجز ایٹ ایکچول اگر کوئی بنتے ہیں فارکزمپل وہ وزٹ کرتے ہیں آپ کی لوکیشن کا جو بھی کوئی ایکسٹر بنتے ہیں تو وہ جو بنیں گے وہ ایٹ دی سیم سپارٹ آپ کو ادا کر رہے ہوں گے اس کے بعد جب وہ ترمینیشن اگر آپ لوگ وقت سے پہلے اپنی انسٹالمنٹ کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں ایس ٹی آر کی جو فیس ہے وہ ایک ہزار پہ آپ کو ادا کر رہی ہوں گی ایک چیز جہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو فائننسنگ اماؤنٹ ہے اس کے اندر سولڈر پینلز انورٹرز اور جو آئیٹمز ہیں جیسے کہ وائرنگ وغیرہ جو بھی انسٹالیشن کاسٹ ہوگی وہ اس کے اندر انکلیوڈ ہوگی اس کے اندر بیٹریز وغیرہ اور اس کے علاوہ گریڈ سسٹمز اور نیٹ میٹرنگ یہ چیزیں یہاں پہ شامل نہیں ہوں گی یہ آپ کو علیہ دا سے لگوانی پڑیں گی اگر آپ اس کو لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کی نیریس برانچ میں وزٹ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ان کو اور آپ لوگ کو اس سے پہلے جانے کے لیے کسی بھی ان کی اپروڈ جو بھی لسٹ ہے جو کہ انہوں نے بنائی ہوں جو ان کے پارٹنرز ہیں ان سے آپ نے ایک کوٹیشن بنوا لینی ہے کہ میں اتنے کلو وارٹ کا لگوانا چاہتا ہوں کتنی پلیٹس لگیں گی کتنا خرچہ اگر وہ آپ کو یہ سارا بنا دیں گے اور یہ سب آپ لے کے بینک پر جائیں گے تو بینک جیفو اس کو اپروف کرے گا پہلے آپ کو کوٹیشن بنوانی ہوگی آپ کے پاس سی این ایسی سائنڈ اپلیکیشن فارم الیکٹرسٹیٹی بلد ہونا چاہیے اور آپ کا بینک میں ایک ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو اگر آپ کے پاس یہ سب موجود ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک اپلیکیشن فارم ہے یہاں سے آپ لوگ داؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان کی جو انرڈی کی لسٹ ہے یہاں پہ جو کہ اپروفڈ ان کے پارٹنرز ہیں وہ آپ لوگ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کی آپ لوگ جانچ پرطال کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس کمپنی سے اپلائی کرنا ہے تو یہ ساری لسٹ جہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے وہ بھی آپ کو یہاں پہ لسٹ مل جائے گی وہ بھی آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اب ایڈ دی اینڈ ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کو ایک ساتھ کسنی دینی ہوگی آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا پار ایکزمپل آپ لوگ سیلیڈ پرسن ہیں اور آپ لوگ لینا چاہتے ہیں جب کہتے ہیں جی میں نے دس لاکھ روپے کر لان لینا چاہتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ وہ اماؤنٹ ہنٹر کریں ڈاؤن پیمنٹ آپ کتنی کریں گے آپ کہتے ہیں جی میں تیس پرسنٹ کی ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہوں یہاں پر آپ کہتے ہیں میں چلس پرسنٹ دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے جی پانچ سال کے لیے تو کیلکولیٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ آپ کو کیلکولیٹ کر دے گا جی کوٹیشن اماؤنٹ کتنی ہوگی یہ آپ لوگ یہاں پہ پتہ چل گیا دس لاکھ روپے چاہیے اس کی بات ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے چار لاکھ روپے ہے جی اور باقی ٹین اور پانچ سال ہے تو یہ آپ کی قسط آگے جون دو ہزار تیسے بائیس ہزار پہ آگے جولائی کو جاہے وہ بائیس ہزار اکس اٹھانویں تو آہستہ آہستہ یہ آپ کی جو ایک ساتھ ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈ دی اینڈ جہاں وہ آپ کی دس ہزار آپ کی لاسٹ قسط ہوگی جو کہ میں ہی دو ہزار اٹھائیس کو آپ نے ادا کرنی ہوگی تو ایسے آپ لوگ جو ان کی ایک ساتھ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک رف سا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ اتنی قسط ہمیں بنیں گی اور میں اتنی قسط ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور پوچھئے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا مت بولی گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکر کر دیجئے گا بہت شکریہ